اس وقت پاکستان کی معیشت کے لیے سب سے بڑا درد سر توانائی کی درامدات ہے ہر سال اربو ڈالر صرف تیل اور گیس کی درامد پر خرچ ہو رہے ہیں دوہزار پچیس کے عداد و شمار کے مطابق ملک پچاسی فیصد خام تیل اور انتیس فیصد قدرتی گیس درامد کرتا ہے جس کی وجہ سے سالانہ تقریباً بیس ارب ڈالر کا بل ادا کرنا پڑتا ہے یہ نہ صرف ہمارے غیر ملکی ذر مبادلہ کے زخیر کو خالی کرتا ہے بلکہ توانائی کی قیمتیں بھی آسمان چھو لیتی ہیں اس توانائی کی قیمتوں میں اضافے نے مجموعی مہنگائی کی شہرہ کو مزید بڑھایا جو دوہزار پچیس میں دوہرے ہنسو تک پہنچ گئی نتیجدن سنتیں بند ہو گئی ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہزاروں نوکریاں ضائع ہوئیں گھروں میں لوڈ شیڈنگ اور مجموعی معیشت پر شدید دباؤ ہے ورلڈ بینک فورم کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دوہزار بائیس تیس کے بہران میں بجلی کی کمی اور بڑھتی ہوئی قیمتیں پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہی ہیں لیکن دوہزار پچیس میں توانائی کے شعبے میں پیشرفت نہ صرف بڑھی بلکہ ٹھوس نتائج بھی سامنے آئے متعدد ہائیڈرو کاربن دریافتیں ہوئیں جو ملکی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں قلیدی کردار ادا کریں گی سمندری علاقوں کی بات کریں تو دوہزار پچیس آف شور ایکسپلوریشن کے لیے انتہائی امید افسار رہا سیسمک ڈیٹا کی بنیاد پر پاکستان کی ساحلی پٹی میں بڑے زخیر کی نشاندہی ہوئی جنہیں دنیا کے چوتھے بڑے اور ایشیا کے سب سے بڑے زخیر کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے ان زخیر کا موازنہ سعودی عرب یکتر سے کیا جا سکتا ہے اکتوبر دوہزار پچیس میں پاکستان نے تیس نئے آف شور ایکسپلوریشن بولاکس چار کنسورشمز کو تفویز کیے جو کئی دہائیں بعد آف شور تلاش کی بحالی کی نشاندہی کرتے ہیں مزید یہ کہ مارچ دوہزار چھبیس میں اسٹرن بولاک میں پاکستان کا پہلا آف شور پونہ سپیڈ کیا جائے گا جو ممکنہ تو پرہ پانچ عرب ڈالر کی سرمایہ کاری لائے گا موازن ناظرین پی پی ال سمندر سے زمین حاصل کر کے ایک مصنوعی جزیرہ تعمیر کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے جو آف شور ڈرلنگ کے لئے لانچ پیڈ کے طور پر کام کرے گا اور تلاش کی صلاحات کو بڑھائے گا یہ جزیرہ ڈرلنگ کے آخراجات اور وقت کو کام کرے گا جزیرہ بحیرہ عرب میں بنایا جائے گا جو ابو زہبی کی طرز پر ہوگا اور ڈرلنگ کو تیز کرے گا اب آئیے دوہزار پچیس کی اہم دریافتوں کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں سال کی پہلی بڑی کامیابی جنوری میں سامنے آئی جب زلہ لکی مروت خبر پختونخواہ میں بیٹانی ٹو کوان او جی ڈی سی ایل نے دریافت کیا جس کا اعلان اکتیس جنوری دوہزار پچیس کو آئی اور اس کی سپیڈنگ اکتوبر دوہزار چوبیس میں شروع ہوئی تھی ویل سے ابتدائی پیداوار 74 بیرل یومیا تیل اور 2.114 ملین مقابل فیٹ یومیا گیس تھی جو سمنہ سکھ فارمیشن سے حاصل ہوئی سمنہ سکھ فارمیشن ٹائٹ گیس نکالنے میں اہم ہے یہ دریافت شمال مغربی پاکستان میں او جی ڈی سی ایل کی پہلی بڑی تجارتی کامیابی تھی جس نے ٹائٹ گیس ریزروائرز کی نئی تفہیم فراہم کی ناظرین ٹائٹ گیس وہ گیس ہوتی ہے جو چٹانوں میں پھنسی ہوتی ہے اور ہیڈرالک فریکچرنگ سے نکالی جاتی ہے دوسرے نمبر پر مارچ میں صبح پنجاب کی زیلہ اٹک سے سوگری نارت ون کون او جی ڈی سی ایل نے دریافت کے اس کا اعلان 17 مارچ 2025 کو ہوا اور سپیڈنگ مئی 2024 سے جاری تھی اتدائی پیداوار 430 بیرل یومیا کنڈنسیٹ اور 13.95 ملین مقابل فیٹ یومیا گیس تھی جو پتالہ اور سکیسر فارمیشن سے نکالی گئی یہ دریافت پنجاب کے پکتہ بیسن کی پیداوار میں نمائیں اضافہ لائے گی ستمبر 2025 تک پیداوار شروع ہو کر قومی گیس گریڈ سے منسلک ہو چکی ہے جو قومی گیس سپلائی کو تقویت بخش رہی ہے اور پنجاب کی توانائی سپلائی میں کردار ادا کر رہی ہے ناظرین کنڈنسیٹ ایک ہلکے قسم کا تیل ہے جو گیس کے ساتھ نکلتا ہے اور پیٹرو کیمیکل انڈسٹری کے لئے قیمتی ہے یہ پلاسٹک اور ادویات کی سنتوں کو فیدا دیتا ہے تیسر نمبر پر جون میں زلہ خیب پور سن سے فاخر ون کون او جی ڈی سیل نے دریافت کیا اس کا اعلان تیرہ جون دوہزار پچیس کو ہوا اور سپیڈنگ دیسمبر دوہزار چوبیس کے آخر میں شروع ہوئی تھی ابتدائی پیداوار پچپن بیرل یومیا کنڈنسیٹ اور چھے شرہ چار ملین مقافیڈ یومیا گیس تھی جو لوئر گورو فارمیشن سے نکالی گئی یہ وائل کیٹ کوئن سندھ کے غیر تلاش شدہ علاقوں کی صلاحیت کی توسیق کرتا ہے جہاں کامیابی کی شرہ تقریباً پچیس فیصد ہے وائل کیٹ کوئن ہائی رسک لیکن ہائی ریوارڈ ہوتے ہیں یہ مشترکہ منصوبوں کو جنم دے رہا ہے اور سندھ کی انڈسٹری کو بوسٹ دے گا چوتھے نمبر پر اسی جون میں زلہ کرک ہے وہ پختون خان سے مکوری دیپ تھری کوئن او جی ڈی سی ایل نے دریافت کیا اس کا اعلان ستائیس جون دوہزار پچیس کو ہوا ابتدائی پیداوار اکی سو بارہ بیرل یومیا کنڈنسیٹ اور بائیس ملین مقافیڈ یومیا گیس تھی جو 3880 میٹر کی گہرائی سے گواگرہ فارمیشن سے حاصل ہوا جدید ڈریلنگ ٹولز کا استعمال اس گہرائے تک پہنچنے میں کیا گیا یہ ٹائٹ گیس کی ایک اہم بریک تھرو ہے جو ہائیڈرالک فریکچرنگ ٹیکنالوجی کی کامیابی کی مثال ہے اگست دوہزار پچیس تک پیداوار پچیس ملین مقافیڈ یومیا تک پہنچنے کی توقع ہے فریکچرنگ ٹیکنالوجی امریکہ میں شئیل گیس انقلاب کی بنیاد تھی اور اب پاکستان میں یہ گیس کی سپلائی بڑھا رہی ہے پانچویں نمبر پر ستمبر میں زلہ اٹک پنجاب سے دھوک سلطان تھری کوئن پی پی ال نے دریافت کیا جس کا اعلان چار ستمبر دوہزار پچیس کو ہا ابتدائی پیداوار دوہزار ایک سو تیرہ بیرل یومیا تیل اور چار اشیرہ تیرہ میلین مقافیڈ یومیا گیس تھی جو پتالہ اور لاکارٹ فارمیشن سے حاصل ہوئی یہ پاکستان کی اب تک گہری ترین خوشکی کی دریافت ہے جو پانچزار آرسو پندرہ میٹر سے حاصل ہوئے جو پچھلی ریکارٹ پانچزار دو سو میٹر سے آگے ہے چھٹے نمبر پر اکتوبر میں زلہ گھوٹ کی سندھ سے ماری گیزے جسی ایہ بی ون کون ایم پی سی ایل نے دریافت کیا اس کا اعلان سترہ اکتوبر دوہزار پچیس کو ہوا ابتدائی پیداوار تین سو پانچ بیرل یومیا تیل اور تین میلین مقاب فیڈ یومیا گیز تھی جو گازیج فارمیشن سے حاصل ہوئی گازیج فارمیشن گھوٹ کی میں مزید دریافتوں کی صلاحات رکھتی ہے ساتھویں نمبر پر سال کا افتام زلہ گھوٹ میں براغزائی ایکس ون کون کی دریافت سے ہوا جو اوڈی ڈی سی ایل نے کی اعلان دس دیسمبر دوہزار پچیس کو ہوا ابتدائی پیداوار دوہزار دو سو اسی بیرل یومیا تیل اور پانچ شرہ چھ ملین مقاب فیڈ یومیا گیز تھی جو پانچ ہزار ایک سو ستر میٹر کی گہرائی سے کنگریالی فارمیشن میں حاصل ہوئی مزید نظرین تکمینہ ہے کہ ان سے سالانہ تقریباً دو عرب امریکی دارل کی بچت ہوگی جو تیل اور گیز کی اقسام سے تقسیم کی جا سکتی ہے جی ڈی پی میں ایک شرہ پانچ فیصد اضافہ ہزاروں نئی نوکریاں پیدا ہوں گی مجموعی طور پر جون دو ہزار پچیس تک ملک کے سابس شدہ زخیر میں تیل دو سو انتالیس اشارہ چھ ملین بیرل اور گیس کے انیس سے بیس ٹیلین کیوبیک فیڈ تک پہنچ چکے ہیں سابس شدہ زخیر کی تازہ ترین عداد شمار سے مزید تفصیلات شامل کریں تو اوجی ڈی سیل نے پندرہ کوئن سپیڈ کیے اور سات نائے بولاکس حاصل کیا جبکہ پی پی ال اور ماری انرجیز نے بھی نمائی اضافہ دکھایا ناظرین یہ دریافتیں غیر ملکی کرنسی میں پانچ سو میلین ڈالر سالانہ بچت اور توانائی کی درامداد کو کم کریں گی مستقبل کے شیڈول کی بات کریں تو آف شور اسٹرن بولاک میں پہلا کونہ ٹائٹ گیس فیز ٹو اس کے ساتھ شیل گیس پائلٹ پروجیکس جن کے مقامات اور اپدائی نتیج بلوچستان میں دس نئے بولاکس کی نیلامی جن کی ممکنہ بولی لگانے والے پچاس ارب روپے کی انفرسکچر سرمایہ کری جو پائپ لینز ریفینری وغیرہ میں تقسیم ہیں اس کے ساتھ اے آئی پر مبنی سیسمک پروسیسنگ جو مستقبل کی تلاشوں میں استعمال اور پاکستان ترکی ایم او یو کے تحت ٹیکنالوجی ٹرانسفر جیسے ڈرلنگ ریکز یا مہارت شامل ہے یہ اقدامات پاکستان کو توانائی کے میدان میں خود کفالت کی جانب تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں یہ ویان ہے کہ پاکستان دوہزار پینتیس تک توانائی کی آزادی حاصل کر لے گا لیکن ناظرین دوہزار پچیس میں توانائی کے شعبے میں سولر نرجی کا انقلاب پاکستان کی معیشت کو بچانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے دوہزار چوبیس پچیس میں پاکستان نے چین سے تقریباً پینتی سے پچاس گیگا وارٹ سولر پینلز درامت کیے جو ملکی کل بجلی کی پیداواری صلاحیت کو تقریباً دو گنا کر دیتا ہے یہ سولر بوم بجلی کی مہنگی قیمتوں اور لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کر شروع ہوا اور اب سولر جنریشن بعض سنتی علاقوں جیسے لاہور اور فیصلہ باد میں دن کے وقت گریڈ کی طلب سے زیادہ ہو جائے گی یہ درامداد کو کم لوڈ شیڈنگ میں کمی اور معیشت کو مستحق کم کر رہا ہے نیٹ میٹرنگ کی صلاحیت پانچ شرہ تین گیگا وار تک پہنچ چکی ہے اور یہ انقلاب گھروں اور کاروباروں کو خود مختار بنا رہا ہے